الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اللمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ انام کی آیت ایک سو تیس سے درس کی پدا کر رہے ہیں اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ جب ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آتے اپنی جان پر بھی ظلم ڈھاتے ہیں یہ قرآن مجید میں شرک کی تعبیر ہے اور اللہ کے حدود کی بھی خلاف برزی کرتے ہیں تو پھر ایک دوسرے پر ان کو مسلط کر دیا جاتا ہے اس کے بعد جن اور انسان دونوں کو خطاب کر کے یہ کہا کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو میری آیتیں تمہیں سناتے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے تھے یہاں تک ہم نے یہ آیت پڑھ لی تھی اور میں نے یہ ارس کر دیا تھا کہ اس میں قرآن مجید نے واضح طور پر یہ بیان کر دیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر انسانوں کے اندر خود انسانوں میں سے بھیجے ہیں اسی طرح جنوں کے اندر جنوں میں سے بھی پھیجے ہیں اور یہی چیز قائدے کے مطابق ہے قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کے امتحان میں انسانوں کو ڈالا گیا ہے اسی طرح کے امتحان میں جنوں کو بھی ڈالا گیا ہے جس طرح جنوں کو ارادہ و اختیار ملا ہے اور وہ غلطیاں بھی کرتے ہیں کوتائیاں بھی کرتے ہیں رائے حق سے ہٹ بھی جاتے ہیں انسانوں میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی کریں دونوں کے لیے ضرورت تھی کہ جزا و سزا کا فیصلہ کرنے سے پہلے ان پر حجت تمام کی جائے اس کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ ہمارے اندر بھی جاری ہوا ان کے اندر بھی جاری ہوا اس میں خاص طور پر اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی آیات بھی دونوں طرف نازل ہوئیں یا ماشلال جنن ملنس علم یاتکم رسلم منکم یکسون علیکم آیاتی یعنی میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتے تھے وَيُنزِرُونَكُمْ لِكَا يَوْمِكُمْ حَاذَا اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے تھے یہ قرآن مجید نے حوالہ دیا ہے کہ پوچھا جائے گا اور یہ کیوں پوچھا جائے گا اس لیے کہ قطع عذر مقصود ہوگا یعنی کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا زیادتی ہو گئی مجھے اس جرم کی سزا دے دی گئی جس کے بارے میں میں جانتا نہیں تھا مجھے کوئی غلط فہمی تھی میں اس چیز کو سمجھ نہیں سکا تھا تو اللہ تعالی قطع عذر کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ رہے کوئی بات کہنے کی باقی نہ رہے یہ احتمام دنیا میں کر چکے اسی کا حوالہ دے کر پوچھیں گے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے پاس میرے رسول آئے تھے میرے فرستادے آئے تھے میرے بھیجے ہوئے لوگ آئے تھے اور انہوں نے آ کر میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی تھیں میرا کلاب ان پر نازل ہوا تھا انہوں نے میری بات میرے الفاظ میں تم تک پہنچائی تھی کیا ایسا نہیں ہوا تھا اب اس کے بعد اس کا جواب دیا ہے کالو شہدنا علا انفسنا وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں یہ ظاہر ہے کہ اعتراف ہے وہاں اس اعتراف کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہوگا جب حقیقت آخری درجے میں واضح ہو جاتی ہے تو بڑے سے بڑا مجرم فلسفے بگھارنا بن کر دیتا ہے اور پھر اعتراف ہی کرتا ہے تو یہ لوگ بھی یہ فرمایا کہ کہیں گے شہدنا علا انفسنا ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُمْ كَافِرِينَ ان پر افسوس دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا اور اب خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ وہ منکر تھے یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ اعتراف سن کر کوئی خوشی نہیں ہوگی نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہا جائے گا کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی تھی یہ اگر اس پر ادنا تعامل بھی کرتے تو اس کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جس کے لئے آخرت کو قربان کر دیا جائے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی اور بڑی کشش پیدا کی ہے اس میں انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان کا ظہور غیر معمولی نتائج دکھاتا ہے لیکن اپنی اصل کے لحاظ سے یہ ایک عارضی زندگی ہے اور اس عارضی زندگی میں اصلی مقصود وہ امتحان ہے جس میں ہم کو کامیاب ہونا ہے یہ چیز اگر نگاہ میں نہ رہے تو پھر یہ دھوکے کی زندگی بن جاتی ہے یعنی اس میں چند روئیے ہیں جو انسانوں نے اختیار کی ہے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کی حقیقت کو انہوں نے جب سمجھ لیا کہ یہ محض ایک عارضی دنیا ہے تو یہ فیصلہ کر لیا کہ اس میں دل نہیں لگانا اس کو چھوڑ دینا ہے چنانچہ ترک کے دنیا پر رہبانیت پر اور رہبانیت کے فلسفے پر قائم مذاہب وجود میں آگئے ہیں یہ مذاہب زیادہ تر صوفیانہ مذاہب ہیں ان میں اس وقت تک آدمی کو نجات مروان نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ اس زندگی کو تیاد نہ دے چھوڑ نہ دے اس کے برخلاف دوسرا روئیہ ہے اور وہ یہ کہ اسی دنیا کو اصل سمجھ لیا جائے یہ زندگی پیدائش سے شروع ہوتی ہے موت پر خطب ہوتی ہے بس یہی مولت ہے جو قدرت کے کسی قانون نے کسی اندے بہر زابطے نے ہم کو دے دی ہے اس میں ظاہر ہے پھر وہی اصول ہوگا کہ بابر بائیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں سکتا اس میں اگر کوئی جدوجہد بھی کی جائے گی اگر کوئی تگودہ بھی ہوگی اگر علم میں تحقیق میں بھی وقت لگایا جائے گا تو اس کے بھی مقاصد وہی ہوں گے جو اسی دنیا میں رہ جائے گا اس سے اگر کوئی فائدہ پہنچے گا تو اسی دنیا کو پہنچے گا اس کا اگر کوئی نتیجہ کام کرنے والے کے حق میں نکلے گا تو اسی دنیا میں نکلے گا وہ خواہ اس کی زندگی میں نکلے یا شہرت دوام کی شکل میں نکلے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دوسری طرف آگئے یہ صحیح رویہ کیا ہے صحیح رویہ وہ ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے پیدا کیا کہ یہ دنیا اللہ کی نعمت ہے یہ اللہ کا فضل ہے اس میں اگر تم اللہ کا فضل تراش کرنے کی جدوجہد کرتے ہو معاش میں بہتری کی صورتیں پیدا کرتے ہو اس میں جو اللہ تعالی کے خزانے چھپے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہو جو قوانین اس میں کارفرما ہیں ان کو سمجھ کر ایجادات کی طرف رغبت اختیار کرتے ہو تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ اس دنیا کی ساری زینتیں پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی گئی ہیں لیکن یہ مت بھولو کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا آنے والی ہے یہ عارضی ہے وہ عبدی دنیا ہوگی اور اس عبدی دنیا میں تم کو اسی دنیا کا پھل ملے گا یعنی جو تم نے یہاں بویا وہی مہاں کات ہوگی اور وہ کیا چیز ہے جو تم کو بونی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لفظ میں تطہیر پاکیزگی تمہیں اپنے تمام معاملات میں پاکیزگی اختیار کرنی ہے بدن کو پاکیزہ رکھنا ہے اس کی تطہیر کو اپنا مقصد بنائے رکھنا ہے خور و نوش کو پاکیزہ رکھنا ہے اور ایسے ہی اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھنا ہے اور اخلاق آپ جانتے ہیں کہ تمام تر انسان کے معاملات سے مطلق ہیں جن کو ہم حقوق و لباد کہتے ہیں تمام تر یعنی اس میں ظہور پذیری ہی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی معاملہ پڑتا ہے آپ اولاد میں ہیں آپ ماں باپ ہیں آپ شوہر ہیں آپ بیوی ہیں آپ کسی معاشرے کا حصہ ہیں آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں آپ کسی منڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں بازار میں ہیں کسی دفتر میں خدمات انجام دے رہے ہیں سیاست میں ہیں معیشت میں ہیں رہبری کر رہے ہیں کسی منصف پر فائز ہیں جہاں جہاں بھی آپ موجود ہیں وہاں سب سے بڑا امتحان کیا ہے آپ کے اخلاق کی وجود کی پاکیزگی وہ کتنی ہے تو یہ بتا دیا کہ اس دنیا میں برپور زندگی گزارتے ہوئے یہ امتحان پیش آئے گا اور اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے اس کو چھوڑ دینے کا نام کامیابی نہیں ہے اس کے اندر پوری قوت سے اتر کر پاکیزگی کے ساتھ کامیابی حاصل کرنا یہ مقصود ہے تو اس کو بیان کیا کہ میرے پیغمبر آ کر تم کو کہتے رہے کہ وہ دن آنے والا ہے ینظرونکم لکا یومکم حازا یہ دن جس میں آج میرے سامنے کھڑے ہو میرے پیغمبروں نے اس کے بارے میں تمہیں بتایا تو دنیا کی زندگی میں زندگی کو پوری قوت کے ساتھ برپور طریقے سے بسر کرتے ہوئے آخرت پیش نظر رہے یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے جب انسان اس دعوت کو فراموش کر دیتا ہے تو پھر دنیا کی یہ زندگی اس کو دھوکے میں ڈال دیتی ان پر افسوس دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا غرنت ہم الحیات الدنیا وَإِشَّهِدُوا أَلَىٰ أَنفُسِهِمْ مَنَّهُمْ كَانُمْ كَافِرِينَ اور اب اس مقام پر کھڑے ہیں یہ بڑی حسرت کا جمعہ ہے اور اب اس مقام پر کھڑے ہیں کہ اپنے خلاف خود گواہی دے رہے ہیں کہ وہ منکر تھے ہیں یعنی اب کوئی گواہی پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہی استدلال کی ضرورت نہیں رہی خود یہ خدا کے سامنے کھڑے ہیں اور اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ حقیقت کو انہوں نے سمجھ لیا لیکن انکار کر دیا حق ان پر واضح ہو گیا لیکن انکار کر دیا پیغمبروں کو انہوں نے جان لیا کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں لیکن انکار کر دیا تو اب اپنے گواہ خود ہے اب یہ ارشاد فرمایا وَشَهِدُوا أَلَىٰ أَنفُسِمْ أَنَّهُمْ كَانُمْ كَافِرِينَ ذَالِكَ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُحْلِقَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَآلُهَا غَافِلُونَ اب یہ فرمایا کہ یہ پیغمبر ہم نے کس لیے بھیجے تھے ہم نے یہ پیغمبر اسی لیے بھیجے تھے ذَالِكَ اسی لیے بھیجے تھے کہ تمہارا پروردگار بستیوں کو ان کے ظلم کی پاداش میں حلاک کرنے والا نہیں ہے جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے بے خبر یعنی اللہ تعالی یہ ظلم نہیں کرتے کبھی کہ علم کے بغیر معاقضہ کر لیں جتنا علم انہوں نے دیا ہے اس کے لحاظ سے پوچھیں گے اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ علم محض ذنون و اوہام کا نام نہیں ہوتا قرآن مجید جب علم کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کو جو ذرائع دیئے گئے ہیں ان کے لحاظ سے وہ ایک چانی پہچانی چیز بن جائے ہیں پیغمبر ہیں تو وہ بھی ذاتِ خداوندی اور ان کے صفات ہیں تو وہ بھی اللہ تعالی کے سنن ہیں تو وہ بھی اللہ تعالی کا صحیح تصور ہیں تو وہ بھی اور آخرت ہے تو وہ بھی یہ انسان کے علم کی حقیقت بن جائے وہ جان لے سمجھ لے بہت اچھی طرح سمجھ لے کہ یہی وہ حق ہے جس کی دعوت اس کو پیغمبر دینے کیلئے آئے تو ارشاد ہوا کہ جو ظلم تم نے کیا یعنی اگر خدا کا انکار کر کے کیا اگر خدا کے شریک ٹھہرا کر کیا اگر اخلاقی حدود کی خلاف ورزی کر کے کیا اگر لوگوں کے حقوق طلف کر کے کیا اگر کسی کی جان مال عبرو کے خلاف زیادتی کر کے کیا تو اس پر اللہ نے اس وقت تمہیں نہیں پکڑا جب تک کہ حقیقت پوری طرح بتا نہیں دی سمجھا نہیں دیا اور میں ارز کر چکا ہوں کہ اس کے لیے ایک علم انسان کی خطرت میں دیا گیا ہے یہ اجمالی ہے متعین نہیں ہے اس کو سمجھنے میں بھی غلطی لگ جاتی ہے اس کے بعد انبیاء علیہ السلام نے آ کر اسی کی تذکیر کی ہے اسی کو یاد دلایا ہے اسی علم پر مبنی اپنی دعوت پیش کی ہے اسی کو متعین کر دیا ہے اس سے اٹھنے والے سوالات کا جواب دے دیا ہے جہاں جہاں کوئی مشتبہات تھے ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ بتا دیا ہے یہ وہ خدمت ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے انجام دی ہے وَرْشَادُوا وَلِكُلِّن دَرَجَاتُمْ مِمَّا عَمِلُوا ان میں سے ہر ایک کے درجے اب اس کے عمل کے مطابق ہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِن امَّا يَا وَلُون اور جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں تو بھارا پروردگار اس سے ناواقف نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جو نتیجہ نکلا ہے عمل کے مطابق نکلا ہے جس نے جو پایا ہے عمل کے مطابق پایا ہے اگر درجات میں کوئی فرق ہے تو وہ بھی عمل کے لحاظ سے یعنی چیزوں کو ماننا تھا ماننوں کے تقاضے پورے کرنے ماننے کے تقاضے ہیں جس کو قرآن مجید عمل السالحات سے تعبیر کرتا ہے اچھے عمال یہ اچھے عمال زیادہ تر ہمارے اخلاق کی پاکیزگی سے متعلق ہوتے ہیں یعنی ایک تھوڑا سا حصہ وہ ہے جس کا تعلق تطہیر بدن سے ہے یا تطہیر خورونوش سے ہے ہم کھانے پینے میں پاکیزگی کا احتمام کرتے ہیں اسی طرح ہم بدن کی صفائی میں بھی اللہ کی ہدایات کی پیروی کرتے ہیں یہ بھی دین کا حصہ ہے لیکن بہت بڑا حصہ کس چیز کا ہے تطہیر اخلاق کا اور اسی سے در حقیقت اچھے عمال وجود میں آتے ہیں تو ارشاد ہوا کہ یہ اچھے عمال ہیں جن کے لحاظ سے ہر ایک کا درجہ ہے ایسا نہیں ہوا کہ تیاب پروردگار کسی چیز کو بھول گیا کوئی عمل اس کے سامنے نہیں آیا خلوت میں کیا گیا تھا یا جلوت میں الگ سے ہوا تھا یا لوگوں کے سامنے وہ سب اللہ پروردگار کے علم میں تھا اور اسی نے اس کے لحاظ سے فیصلہ کیا ہے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ الْمَّا يَعْلَمُونَ يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُزُ الرَّحْمَا تمہارا پروردگار بے نیاز ہے وہ رحمت والا ہے تمہارا پروردگار بے نیاز ہے وہ رحمت والا ہے یہ جملہ پچھلے کلام پر تو آیا ہی ہے یہ آگے کے لیے بھی تمہید بن گیا ہے چنانچہ اس پر میں نے یہ نوٹ لکھا ہے آگے جو بات فرمائی ہے یہ جملہ اس کی تمہید ہے مطلب یہ ہے کہ خدا ایک ہی وقت میں بے نیاز بھی ہے اور رحیم و کریم بھی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اس نے اپنی کسی احتیاج اور ضرورت کو سامنے رکھ کر مخلوقات نہیں بنائی وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ میرے بندے بن کر رہو میری بندگی کرو میری عبادت کرو تو یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے لیکن اس بے نیازی کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بندوں سے محبت نہیں کرتا ان پر کرم نہیں کرتا ان کو بنا کر ان سے بے پرواہ ہو گیا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے وہ اس کے ساتھ رحیم و کریم بھی ہے دونوں باتیں کہیں وَرَبُّكَلْغَنِيُّزُ الرَّحْمَةِ تمہارا پروردگار بے نیاز ہے وہ رحمتوں والا ہے لوگوں کی ہدایت کا جو احتمام اس نے کیا ہے اور اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ایمان و اسلام کی دعوت انہیں دی ہے یہ پیچھے بیان ہوا نا کہ میں ظلم نہیں کرنے والا تھا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں تمہیں ایسے ہی پکڑ لوں میں نے اپنے پیغمبر بھیجے اور پیچھے فرمایا اے جنہوں تمہارے اندر بھی بھیجے انسانوں تمہارے اندر بھی بھیجے میں نے اپنے پیغمبر بھیجے کہ وہ جا کر تمہیں اس دن کی ملاقات کے بارے میں باخبر کر دیں یہ بھی واضح کر دیا کہ پیغمبر اصلاً آخرت کی منادی کرنے کے لیے آتے ہیں ان کی دعوت کا محبر آخرت کی منادی ہوتی ہے وہ دنیا کے مسئلے حل کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں ہمارے ہاں جیسے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ سیاسی مسئلے کا اسلام نے کیا حل پیش کیا ہے اور معاشی مسئلے کا اسلام نے کیا حل پیش کیا ہے یہ پیغمبروں کا اصلاً موضوع نہیں ہے پیغمبر اصلاً آخرت کے دن کی منادی کرنے کے لیے آتے ہیں وہ مبشرین اور منظرین ہوتے ہیں نظیر و بشیر ہوتے ہیں یہاں بھی یہی بتایا کہ یہ پیغمبر آ کر تمہیں خبردار کرتے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے جو اس عارضی دنیا کے بعد عبدی زندگی کی پدا بن جائے گا وہ دنیا کے معاملات میں جو رہنمائی کرتے ہیں وہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر اس منزل کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں یعنی اصلی مقصود وہ ہوتا ہے اس کو پانے کے لیے انسان کو دنیا میں جدد جھوٹ کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو بھی موضوع بناتے ہیں اور اس میں بھی ان کی دلچسپی کا بہور اخلاقی پہلو ہے سیاست کے اخلاقی پہلو معیشت کے اخلاقی پہلو معاشرت کے اخلاقی پہلو وہ انہوں کو موضوع بناتے ہیں لوگوں کی ہدایت کا جو احتمام اس نے کیا ہے اور اپنے پیغمبر پیغمبر کے ذریعے سے ایمان و اسلام کی دعوت انہیں دی ہے تو اس لیے نہیں دی کہ اس کے بغیر اس کا کوئی کام رکا ہوا ہے وہ گنی ہے بے پرواہ ہے بے نیاز ہے کسی کے ماننے سے نہ اس کا کچھ بنتا ہے اور نہ انکار کر دینے سے کچھ بگڑتا ہے تو کائنات کا بادشاہ ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز اور اپنی مخلوقات سے مستغنی ہے اسے کوئی احتیاج نہیں ہے اس نے یہ احتمام صرف اس کی یہ کیا ہے کہ بے نیاز ہونے کے ساتھ وہ رحمت والا بھی ہے یعنی تمہیں بنا دیتا تمہیں کوئی پھینک دیتا تم بھی یہی کرتے ہو دنیا میں مختلف اشیاء کے ساتھ کرتے ہو جانوروں کے ساتھ کرتے ہو کیسے گوشت کے لیے ان کو زبا کر کے اٹھا کے پھینکتے چلے جاتے ہیں تم بھی یہی کرتے ہیں لیکن وہ رحیم اور کریم ہے اس نے ایسا نہیں کیا اس نے یہ احتمام صرف اس لیے کیا ہے کہ بے نیاز ہونے کے ساتھ وہ رحمت والا بھی ہے اور اس کی صفت کا تقاضہ ہے کہ اتمام حجت کے بغیر کسی کو نہ پکڑے یعنی وہ جب پکڑتا ہے تو پہلے وہ بات ہر لحاظ سے بازے کر دیتا ہے جس پر پکڑتا ہے چنانچہ اگر وہ انسان کی فطرت کے علم پر اس کو پکڑے گا تو اتنا ہی پکڑے گا جتنا علم فطرت میں موجود ہے یا اس کا ظہور ہو سکتا ہے یا وہ بغیر کسی خطا کے انسان تک پہن جاتا ہے اور اگر باقی چیزوں پر پکڑے گا ان تفصیلات پر پکڑے گا ان ہدایات پر پکڑے گا اس پورے مذہبی تصور پر پکڑے گا تو ان لوگوں کو پکڑے گا جن کی طرف پیغمبر آگئے جنہوں نے اس ہدایت کو پا لیا جنہوں نے یہ جان لیا کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے انہی کو پکڑے گا اور اس کی صفت کا تقاضہ ہے کہ اطمام حجت کے بغیر کسی کو نہ پکڑے چنانچہ وہ پوری محلت دیتا ہر لحاظ سے خبردار کرتا اور اس کے بعد ہی لوگوں کی گریفت کا فیصلہ سناتا ہے یعنی وہ ایسے کرتا ہے محلت دیتا ہے موقع دیتا ہے کہ لوگ بات کو سمجھ لیں ہر لحاظ سے خبردار کرتا اور پھر جب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی عذر نہیں ہے پھر پکڑتا ہے ارشاد ہوا اِنْ يَشَعَ يُزِبْكُمْ وَيَخْسْتَخْلِبْكُمْ مِنْ بَادِكُمْ مَا يَشَعَ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد تمہاری جگہ جس کو چاہے لے آئے جس طرح اس نے دوسری نسل کے لوگوں سے تمہیں اٹھایا ہے یعنی یہ دنیا تمہارے افراد کے وجود کے لیے ابدی تو نہیں ہے اس میں فنا کا قانون چل رہا ہے ایک نسل آتی ہے اس امتحان سے گزرتی ہے اس کے بعد دوسری آ جاتی ہے دوسری چلی جاتی ہے تو تیسری آ جاتی ہے تو جس طرح ایک کے بعد وہ تمہیں اٹھا رہا ہے تو اگر وہ چاہے تو تمہیں جب کسی طوفان اور سیلاب کی نظر کرے اور اٹھا لے جائے ایک ہی وقت میں اٹھا لے جائے اِنْ يَشَعَ يُزْحِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَادِكُمْ مَا يَشَعَ تو باری جگہ جس کو چاہے لے آئے جس طرح اس نے دوسرے لوگوں کی نسل سے تمہیں اٹھایا ہے یہ جو بات ہے اس میں کس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے اس پر میں نے لکھا ہے مدہ یہ ہے کہ اپنی تاریخ سے سبق لو یعنی پیچھے دیکھو درہا مڑ کر تم پہلی نسل نہیں ہو جو دنیا میں آئے ہو تم سے پہلے بہت سی نسلیں آ چکی ہیں تمہارے آباؤ اجداد پھر ان کے آباؤ اجداد پھر ان کے آباؤ اجداد مدہ یہ ہے کہ اپنی تاریخ سے سبق لو خدا اگر تمہارے آبا کی نسل سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے تو دوسروں کو تمہاری جگہ لے آنا بھی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے یہ صرف اس کی رحمت ہے جو تمہیں باقی رکھے ہوئے ہیں یعنی یہاں جس کو بھی محلت ملی ہوئی ہے کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں ملی ہوئی وہ پچھلی زندگی میں کوئی کارنامہ کر کے نہیں آیا کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پابند ہو گیا ہے کہ اس کو محلت دے دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے وہ اگر باقی رکھے ہوئے ہیں تو صرف اپنی رحمت کی وجہ سے وہ پکڑ بھی سکتا ہے اور تمہیں فنا کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے اسے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم نہ رہے تو اس کی دنیا بے آباد ہو جائے گی وہ اپنی دنیا کے لیے جو مخلوق چاہے گا اور جب چاہے گا پیدا کر لے گا استاذ امام امین احسن اسلاحی نے آیت میں زبان کے ایک نکتے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے اس میں یہ جو آیت ہے الفاظ ہیں یستخلف مم بادکم ما یشا اس میں زبان کا ایک نکتہ ہے وہ لکھتے ہیں فرمایا یستخلف مم بادکم ما یشا حالانکہ بظاہر من یشا ہونا تھا یعنی ظاہر ہے کہ جو لوگ ہمارے آباد تھے وہ زیقل تھے تو عربی زبان میں عام طریقہ یہی ہے کہ من آنا چاہیے لیکن ما یشا آیا ہے فرمایا کہ وَيَسْتَخْلَفْ مِن بَادِكُمْ مَا یشا حالانکہ بظاہر من یشا ہونا تھا اس لیے کہ ما کا غالب استعمال بے جان چیزوں ہی کے لیے ہے میرے نزدیک من کی جگہ ما کا استعمال اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت کے اظہار اور قریش کے غرور پر ضرب لگانے کے لیے فرمایا ہے یعنی یہ بلاغت کا پہلو ہے جس کی طرف استاذ عبام نے توجہ دلائی ہے کہ جب ایک ایسی مخلوق کو جس کے لیے عام سیگے اور ہوں دوسرے طریقے سے بلائی جائے تو کوئی چیز پیش نظر ہوگی وہ چیز بے اعتنائی ہے ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو قریش چونکہ پندار نفس میں مبتلا ہے غرور میں مبتلا ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں تو اس لیے یہ فرمایا کہ تم جو کچھ بھی ہو سمجھ رہے ہو خدا کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے وہ جیسے سیدنا مسیح نے کہا تھا کہ وہ چاہے تو پتھروں کے نیجے سے ابراہیم پیدا کر دے اس کے لیے کیا مشکل ہے تو اس پہلو کو بیان کرنے کے لیے یعنی بعض اوقات کسی چیز کی تحقیر کے لیے کسی چیز کی تسغیر کے لیے یا کسی چیز کی اس کے بلکل برخلاف تفخیم کے لیے آپ سیگوں کو اولٹ پلٹ کر دیتے ہیں یہ عربی زبان کے اسالیم ہیں اس میں خاص طور پر اس زبان کے طالب علموں کو توجہ دینی چاہیے مطلب یہ ہے کہ تم اپنی قوت و سطوت پر کیا اترا رہے ہو خدا کی قدرت تو وہ ہے کہ وہ تمہارے اس سہرا کی جس چیز کو چاہے تمہاری جگہ لینے کے لیے اٹھا کرنے کے لیے یعنی بتانا یہ مقصود ہے ما یشا کہہ کے کہ چاہے تو گاس کے تنکوں سے قرآش سے زیادہ بڑی قوم پیدا کر دیں اس کے لیے کیا مشکل ہے سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی ایک جگہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم اس بات پر گمند نہ کرو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو میرا خداوند چاہے تو ریگستان کے ذروں سے ابراہیم کے لیے اولاد کھڑی کریں بینہ ہی یہی زور قرآن کے اس اسلوب میں مزمر ہے بلکہ قرآن کا اسلوب وہ اپنی تعمیم کے پہلو سے زیادہ زوردار یہ بتا دیا ہے کہ کیا مشکل ہے میرے یعنی کس برتے پر یہ سب باتیں کر رہے ہیں کیا چیز سمجھتے ہو اپنے آپ تو انسان جب استقبار اختیار کرتا ہے فرد استقبار اختیار کرتا ہے قومیں استقبار اختیار کرتی ہیں اور پھر سرکش ہو کر صحیح بات کو سننے سے انکار کر دیتی ہے اس میں کوئی حرش نہیں ہے کہ آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہو اس میں بھی کوئی حرش نہیں ہے کہ جو چیزیں انسان کو نظر نہیں آتی ان کے بارے میں وہ عقلی معرضات پیش کریں کوئی حرش نہیں اس میں لیکن جب مذہب کو مذہبی تعلیمات کو خدا کی دعوت کو خدا کے پیغمبروں کی بات کو اعتراضات کا حدب بنایا جاتا ہے اور تمسخور کے انداز جب اس کا تھٹھا اڑایا جاتا ہے تو یہ استقبار کے بغیر نہیں ہو سکتا ایک سنجیدہ طالب علم تو ارشتو پر بات کرے گا افلاتون پر بات کرے گا ہیگل پر بات کرے گا نتشے پر بات کرے گا کسی سائنسی تحقیق پر بات کرے گا تو بات کرے گا یعنی سمجھنے اور سمجھانے کی ایک فضا پیدا ہوگی جس وقت آپ ہٹھا اڑانے پر آ جاتے ہیں استہزا پر آ جاتے ہیں تو اس کے بانی اس کے سوا کچھ نہیں ہوتے کہ آپ ایک طرح کے غرور میں مختلع ہیں اسی بات کو آپ نیچے اتاریے تو خود مذہبی لوگوں کے درمیان میں مختلف فلسفوں کے ماننے والوں کے درمیان میں سیاسی معاملات میں جب لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ بات کا اختلاف ہو نکتہ نظر کا اختلاف ہو تو وہ کبھی شائستگی اور تہذیب کے حدود سے نہیں نکل سکتا شائستگی اور تہذیب کے حدود سے بات اسی وقت نکلتی ہے جب باطن میں ایک طرح کا غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے اس کے بغیر نہیں نکل سکتا یہ غرور اور تکبر ہے جو اچھے بلے لوگوں کو مذہبی علم رکھنے والے لوگوں کو یہ آمادہ کر دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے نام رکھیں تنابض بالالقاب سے کام لیں دوسروں کی برائیاں ڈھونڈیں ان کے علم اور ان کے فکر پر حملہ آور ہوں یہ جو حملہ کرنے کا انداز پیدا ہوتا ہے یہ اصل میں اس باطنی غرور اور استقبار کی علامت ہے اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے ایک سچا اور اچھا طالب علم سوالات کرتا ہے اعتراضات کرتا ہے اپنی بات کہتا ہے یہ بات شگفتہ انداز میں بھی کہی جا سکتی ہے اس کے اندر عدبی تنز کا حسن بھی ہو سکتا ہے لیکن عدبی تنز ہو مزا کی شگفتگی ہو اس کی خوبی یہی ہے کہ وہ ابتدال نہیں ہوتا اس میں بات کہنے کا صرف اسلوب دوسرا اختیار کیا جاتا ہے وہ بھدڑانے کے لیے نہیں ہوتا وہ دوسروں کو نفرت دلانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ بات کہنے کے شائستہ اسالیبی میں سے ایک اسلوب ہوتا ہے وہ بات اگر ہے تو کیا کہنے لیکن اس سے آگے بڑھ کر جب تناوز بالالقاب کی نوبت آ جائے جب نام رکھنے کی نوبت آ جائے جب گالی دینے کی نوبت آ جائے تو اس کے بانی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اندر کا استقبار اندر کا تکبر بول رہا ہے یہ قریش کے ہاں بھی چونکہ یہ چیز تھی یعنی وہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقالمہ کرنے نہیں بیٹھ گئے بات سننے کے لیے نہیں بیٹھ گئے آتے تو دس سوالات کرتے جواب دیا جاتا نہیں وہ یہاں بیٹھ کے ایک بات کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے ایک دوسری بات کر رہے ہیں کبھی یہ تنس کبھی وہ تاریز کبھی کسی چیز پر حملہ کبھی اس چیز پر حملہ کبھی یہ کہ ہمارے اقابر کے یہ علم میں نہیں تھا کیا ہمارے بڑے نہیں جانتے تھے ہمارے عبا اجداد سب احمق ہو گئے یہی ایک ہے جن کے اوپر اللہ تعالی نے وحی نازل کر دی ہے ان پر آئی ہے تو ہم پر کیوں نہیں آئی یہ سب استقبار کی علامتیں یہ بتا رہی ہیں کہ مخاطبین شاہستگی کا اگر مظاہرہ نہیں کر رہے تو اندر کا پندار بول رہا ہے اس لیے یہ توجہ دلائی کہ اپنی قدر پہچانو دیکھو کیا چیز ہو اللہ تعالی کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے تمہاری کیا حیثیت ہے تم سے زیادہ بڑی بڑی قوم دنیا میں آ چکی ہیں تو قرآن مجید نے یہ اسلوب یہاں اختیار کیا یہ بات بتانے کے لیے اب وہ اصل بات بیان کی یاد رکھو جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی یہ جو قوسین میں بعض الفاظ میں لکھتا ہوں تو وہ بعض اوقات لفظوں میں موجود ہوتے ہیں بعض اوقات جملے کی ساخت میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات موقع کلام کے اندر سے ٹپک رہے ہوتے ہیں تو ان کو کھل دینا چاہیے کیونکہ ہمارا اپنا اسلوب ہے اردو میں اور آج کی زبانوں میں اور قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوئے اس کا اپنا اسلوب ہے یاد رکھو جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے لات وہ آ کر رہے گی آ کر رہے گی رک نہیں سکتی وما انتم بموجزین اور تم خدا کو آجز نہیں کر سکتے وہ کیا چیز ہے جو آ کر رہے گی میں نے لکھا ہے یعنی وہ عذاب بھی جو رسول کے مقذبین پر اسی دنیا میں آتا ہے اور وہ یوم الحساب بھی جس کے بوجھ سے آسمان پھٹا پڑ رہا ہے اور جس کے لیے کسی وقت بھی سور پھوکا جا سکتا ہے دو چیزیں ہیں یہ جن کی اللہ کے پیغمبر جب آتے ہیں زمین پر آتے ہیں تو منادی کرتے ہیں ایک تو وہی یوم الحساب وہ یوم الحساب کہ کائنات گویا ذرے ذرے سے اس کی گوائی دے رہی میرا وجود انسان کی حیثیت خود اس کائنات کی اپنی نوعیت ہر چیز گوائی دے رہی ہے کہ اس کائنات کو ایک یوم حساب کی ضرورت ہے عدل اس انسانیت کے لیے سب سے بڑی قدر ہے یعنی اگر ایک لفظ میں پوچھا جائے کہ انسان کو سب سے بڑھ کر کیا چیز اس دنیا میں چاہیے تو وہ عدل ہے یہی عدل ہے کہ جس کے لیے ہم یہ گوارہ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر دوسرے لوگ حکومت کریں ہم ان کو ٹیکس دیں اپنا کمایا ہوا مال ان کے سپورٹ کریں یہ عدل ہے عدل کی خواہش ہے شدید خواہش اصل میں یہی خواہش ہے جس کا جواب یہ ہے کہ یہ عدل جزوی طور پر تو اس دنیا میں کوئی فراہم کر سکتا ہے لیکن عدل کامل پرفیکٹ جسٹس کا ظہور اس دنیا میں نہیں ہو سکتا چنانچہ تمہاری یہ شدید خواہش کہ تمہیں آخری درجے کا انصاف ملے اور اس کا یہاں مفقود ہونا یہ لازم کرتا ہے کہ ایک یوم حساب آئے تو یہ یوم حساب جس کے بوجھ سے آسمان پھٹا پڑ رہا ہے یعنی گویا ہر وقت یہ لگ رہا ہے کہ اس کو آ جانا چاہیے اور یہ حقیقت ہے کہ جب کبھی انسان کسی بڑے ظلم کو دیکھتا ہے بڑے حادثے کو دیکھتا ہے تو اس وقت یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا وہ آ کیوں نہیں گئی وہ آسمان ان لوگوں پر کیوں نہیں پھٹ پڑا جنہوں نے اس ظلم کا ارتکاب کیا تو ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے آئے ہیں یعنی ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں کہ آپ کو دعوت دیں گے سائل کی طرح درخواست پیش کریں گے مانو یا نہ مانو اور چلے جائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عدالت جو قیامت میں برپا ہونی ہے وہ تمہارے لئے اپنی قوموں سے کہتے ہیں تمہارے لئے اسی دنیا میں برپا کر دیں گے یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید نہ صرف یہ کہ جگہ جگہ بیان کرتا ہے بلکہ اس کو قیامت کے وقوع کی سب سے بڑی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ جب قیامت کے وجود کو علمی اور عقلی دلائل سے نہیں مانا گیا تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے پیمانے پر وہ قیامت قوموں کے اوپر برپا کر کے دکھائی یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ایک سائنس دان اپنا ایک مقدمہ پیش کرتا ہے اور ہم اگر اس کو چلنج کر دیں یا نہ مانیں تو وہ ہمیں لیبارٹری میں لے جاتا ہے اور وہاں چھوٹے پیمانے پر تجربہ کر کے دکھا دیتا ہے یہ معاملہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے قوموں کا انتخاب کیا اور ان قوموں کے لیے یہ قیامت چھوٹے پیمانے پر میں اس کو قیامت سغرہ سے تعبیر کرتا ہوں چھوٹے پیمانے پر برپا کر کے دکھا دی تو دو چیزوں سے رسول اپنی قوموں کو متنبع کرتے ہیں اس آیت میں بھی کیا ہے کہ میں اس عذاب سے بھی تمہیں توجہ دلاتا ہوں جو میری بیست کے بعد میری تقذیب کے نتیجے میں رسول کے مقذبین پر جو لوگ جھٹلا دیتے ہیں اسی دنیا میں آ جاتا ہے اور وہ بھی جس کے لیے میں اصل میں آیا ہوں یعنی قیامت یوم حساب تو یہ خبردار کرتے ہیں ارشاد فرمایا اے پیغمبر کہہ دو کہ میری قوم کے لوگو تم اپنے طریقے پر چلو میں اپنے طریقے پر چل رہا ہوں سو انقریب تم جان لوگے کہ اگلے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے حقیقت یہی ہے کہ ظالم کبھی فلا نہیں پائیں گے یعنی یہ گویا جب استدلال اپنے ایک مقام تک پہن جاتا ہے تو اس اسلوب پہ بات ختم ہوتی ہے کہ اب یہ بات باضح کر دی جائے کہ میں بھی مطمئن ہوں کہ میرا طریقہ ہی صحیح طریقہ ہے تم بھی بظاہر اسی کا اظہار کر رہے ہو تو اچھی بات پھر اب نتیجہ بتائے گا کہ کون صحیح بات کہہ رہا تھا نتیجہ بتائے گا تو اس میں تین چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ جو جملہ ہے کہ تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کر رہا ہوں اس میں یہ الفاظ ہے کہ اے ملو علا مکانتکم انی آمل آیت میں ایک مقابل حصف ہو گیا اس پر میں نے لکھا ہے یعنی انی آملن علا مکانتی لفظ مکانا کے اصل معنی تو جگہ منزلت اور مقام کے ہیں یہ کہا تھا نا کہ اے ملو علا مکانتکم تو اس کے جواب میں پوری بات یہ تھی کہ انی آملن علا مکانتی تو تقابل کے اسلوب پر چونکہ وہ بات پیچھے آگئی یہ حصہ حصف کر دیا اومٹ کر دیا اب اس میں جو لفظ مکانا آیا ہے اصل معنی تو جگہ منزلت اور مقام کے ہیں لیکن طریقے کا مفہوم چونکہ اس کے لوازم میں سے ہے اس لیے موقع کلام کی رعایت سے اس کے اندر آپ سے آپ پیدا ہو جاتا ہے ہم بھی یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں اردو زبان میں میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں آپ اپنی جگہ کیجئے یعنی اس میں بعض اوقات جگہ اہم نہیں ہوتی جگہ کا لفظ بولا جاتا ہے مراجی ہوتی ہے کہ میں اپنے طریقے پر کام کر رہا ہوں آپ اپنے طریقے پر کام کریں تو یہی چیز عربی زبان کے اس اسلوب میں بھی پیدا ہو جاتی ہے یہ صاف صاف اعلان برات اور نہائیت واضح دھمکی ہے جو آگے کے جملوں سے بلکل نمائع ہو جاتی ہے یعنی جب یہ کہا کہ میں اپنے طریقے پر چل رہا ہوں تو اپنے طریقے پر چلو تو یہ کوئی رواداری کا جملہ نہیں ہوتا پیغمبروں کی طرف سے یہ اعلان برات ہوتا ہے یعنی اب جو میں ایک ڈھال بنا ہوا تھا تمہارے لئے تو زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ میں الگ ہو جاؤں تم نے اگر فیصلہ کر لیا ہے یہی بات ہے جو وہاں کہی یہی ہے لکم دین اکم بلی دین اس میں بھی لوگ بلکل غلط سمجھتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے دین پر رہو میں اپنے دین پر رہتا ہوں یہ نہیں کہا گیا یہ کہا گیا ہے کہ یہ کیونکہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ تم میری بات نہیں سن رہے اور میں نے بھی بتا دیا ہے کہ میں اس شرک کے ساتھ کوئی مسالیت کرنے کیلئے تیار نہیں ہوں تو اب گویا ذمہ داری سے سبق دوش ہو رہا ہوں یہ ذمہ داری سے سبق دوش ہونے یہ برات ظاہر کرنے کا طریقہ قوم کو قرآن نے یہ بیان کیے ہیں کہ پھر عذاب ٹوٹ پڑتا ہے اس میں پھر محلت اگر ملتی ہے تو بس وہ چند دن چند برس ہی ہوتی ہے لازم قوم کو پکڑ لیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی یہی کہا اور پھر اس کے بعد زیادہ دن نہیں گزریں گے انقریب تم جان لوگے کہ من تقون انہو آقبت دار اگلے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے اس میں بھی ایک چیز کی بہن وضاعت کی ہے اصل میں لفظ آقب آیا ہے اس کے لیے لفظ آیا ہے آقب اس کے معروف معنی انجام کے ہیں یعنی جو لفظ ہے اس کے اندر اچھے کا مفہوم نہیں ہے لیکن بعض اوقات یہ انجام خیر و فلا کے معنی میں بھی آ جاتا ہے یعنی انجام کا لفظ بول کر سیاہ کے کلام موقع و محل یہ معنی اس پر پیدا کر دیتا ہے اس لیے کہ اصل انجام تو انجام فلا و سعادت ہی ہوتا ہے یعنی جب یہ کہا جائے گا کہ اگلے گھر کا انجام کس کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیغمبر اپنے بارے میں ذکر کر رہا ہے تو اچھے انجام ہی کے بارے میں بتا رہا ہے یعنی یہ فیصلہ تو وہاں ہوگا یا دنیا میں تمہیں اگر طاقت حاصل ہے اقتدار حاصل ہے خدم و حشم تمہارے پاس ہے پیغمبر کے مقابلے میں قوت شوقت تم رکھتے ہو تو اچھا گھر آگے کس کو ملنے والا ہے یہ زیادہ دن نہیں گزریں گے یہ واضح ہو جائے گا اچھے گھر کا انجام کس کے لیے ہے حقیقت یہی ہے کہ ظالم کبھی فلا نہیں پائیں گے یہ یا واضح کر دیا اس بات کہ یہ نہیں فرمایا کہ تم فلا نہیں پاؤگے یا ہم لازم فلا پائیں گے بلکہ صرف یہ فرمایا ہے کہ ظالم کبھی فلا نہیں پائیں گے یعنی موقع تو اس کا تھا اظہار برات میں یہ کہا جاتا کہ اچھے گھر کا انجام کس کے لیے ہے تمہارے اس رویے کے بات تمہارے لیے برا انجام ہے یعنی کہا بلکہ ایک قائدے کے طریقے پر یہ بات بیان کر دی کہ ظالم کبھی فلا نہیں پائیں گے اس اسلوب میں کیا بلاغت ہے یہ کیوں اختیار کیا گیا استاذ امام امین احسن اسلاحی نے وضاحت فرمائی یہ وہ لکھتے ہیں یہ اسلوب بیان حکمت و دعوت کے نقطہ نظر سے بھی نہائیت معصر ہے اور یہ اس خشیت و توقل پر بھی دلیل ہے جو انبیاء و سالحین کے اندر ہوتی ہے یعنی انبیاء علیہم السالحین کی زبان پر جب دعوت جاری کی جاتی ہے تو اس میں تو شبہ نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ کی جلالت و شان کیا معنی ہے لیکن چونکہ انبیاء و سالحین اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں تو جو خشیت ایک بندہ مومن میں ہونی چاہیے جو خدا پر بروسہ اسے ہونا چاہیے اور جو معاملات میں خدا ہی کی طرف لوٹا دینے کا جذبہ ہونا چاہیے وہ الفاظ میں بھی جلک رہ ہوتا ہے پھر یہ کہ کسی کو یہ کہنا کہ تم فلا نہیں پاؤگے یا یہ کہنا کہ ہم فلا لازمان پا لیں گے اس کے اندر بھی ایک تعلی پیدا ہو جاتی ہے اس سے ہٹ کر ایک اصول کے طور پر بات بیان کر دی جاتی ہے تو اس میں حکمت بھی ہوتی ہے اور اس میں دعوت کے لحاظ سے بھی تاثیر پیدا ہو جاتی یہ اسلوب بیان حکمت و دعوت کے نکتہ نظر سے بھی نہائیت معصر ہے اور یہ اس خشیت و توقل پر بھی دلیل ہے جو انبیاء سارحین کے اندر ہوتی ہے جو چیز پردہ غیب میں جس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے یعنی یہ بات کہ کیا انجام ہوگا یہ پردہ غیب میں ہے جس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے جس کی راہ میں معلوم نہیں کتنی دشوار گھاٹیاں پار کرنی اور کتنی پرخطر بادیاں قطع کرنی ہے یعنی دنیا میں انسان وہ دس سال ملے ہیں بیس سال ملے ہیں پچاس سال ملے سو سال ملے ہیں تو قدم قدم پر خطرہ ہے کہ کہیں پھسل نہ جائے کتنی دشوار گزار گھاٹیاں پار کرنی اور کتنی پرخطر وادیاں تیہ کرنی ہے اس کے باب میں جو بات کہی جا سکتی ہے وہ ہی حد تک کہی جا سکتی ہے اس سے آگے بڑھ کر کوئی دعویٰ کرنا بندگی اور خشیت الہی کے خلاف یعنی ایسے ہی بات کرنی چاہیے تو یہ بات ہمارے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو کسی بلند مقام پر نہ لے جائیں بلکہ آجزی کے ساتھ یہ سمجھیں کہ یہ دعوت تو قادر مطلق کی دعوت ہے لیکن ہم آجز مطلق ہم بندے ہیں اور نہیں کہا جا سکتا کہ خود دعوت دینے والے کہاں کہاں گلتیاں کر رہے ہو کہاں کہاں کوتائی ہو رہی ہو اپنی کوتائیوں کا قدم قدم پر اعتراف کرتے ہوئے یہ دعوت پیش کرنی چاہیے یہ کسی بڑی جگہ پر کھڑے ہو کر کرنے کا کام نہیں ہے یہ آجزی اور انکسار کے ساتھ دوسروں کے سامنے بات پہنچا دینے کا کام ہے اس لیے میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ اس میں تحکم کیوں ہو اس میں تمسخور کیوں ہو اس میں کوئی چیز تہذیب اور شائستگی سے کسی انسان کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی تو ظالم کبھی فلا نہیں پائیں گے اصول کے طور پر یہ بات بیان کی وَجَعَلُ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْعَنْعَام نَصِيبًا ان کا ظلم اس حد کو پہنچ چکا ہے یہ مضمون مقدر ہے ان کا ظلم اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ اللہ کے لیے انہوں نے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چوپائیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اب یہ دیکھئے میں اس سے پہلے ارز کر چکا کہ سورہ میں اصل دعوت تو یہ ہے کہ شرق کی کوئی بنیاد نہیں جو ان کا اصلی مرض شرق وہ شرق کو مذہب بنا کر کھڑے ہوئے یعنی اس جگہ پر نہیں کھڑے کہ توحید اصل دین ہے اور کہیں کوئی تعویل کی غلطی کر رہے ہیں جیسے اہل کتاب کرتے ہیں یہود و نصارہ کہ ہاں جب شرق آیا ہے کہیں تو وہ اس طرح آیا ہے نصارہ کہ ہاں تو خیر اس نے ایک دیا گیا خدا کا جسدی ظہور قرار دے دیا گیا ہمارے ہاں بھی ہمارے ہاں جب صوفیانہ مذاہب سے لوگ متاثر ہوئے اور بحضت الوجود کا فلسفہ بیان کیا گیا تو اس نے بھی آگے بڑھ کر وہی شکل اختیار کر لی گویا پوری کائنات کو خدا کا جسدی ظہور قرار دے گیا کائنات پوری کی پوری پوری کی پوری کائنات بغیر کسی استثناء کے وہ خدا کی ذات میں سے قرار پا گئی وہاں تو ایک حضرت مسیح تھے یہاں پوری کائنات کے بارے میں یہی لکتہ نظر اپنا لیا گیا تو یہ تو اصل بحث ہے اس سورہ میں لیکن جب شرک آتا ہے اور ایک مذہب بن جاتا ہے لوگ اس کو شرک کے طور پر اختیار کر لیتے ہیں جیسے ہم ہندو بط میں دیکھتے ہیں جب یہ چیز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کچھ بدات پیدا ہوتی ہے جب ہم خدا کو مانتے ہیں تو کچھ ضوابط کچھ قوانین بنتے ہیں اسی طرح وہاں بھی بنتے ہیں تو یہ اب اس شرک کی بعض چیزوں کا حوالہ دیا جارہا ہے جو بدت میں تبدیل ہو گئی ان کا ظلم اس حد کو پہنچ چکا ہے اللہ کے لیے انہوں نے خدوسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چوپائیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے یعنی وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے قانون کے مطابق جو زکاة رہی ہے ہمیشہ سے پیغمبروں کے دین میں وہ ادا کرتے تھے وہ حصہ مقرر کر رکھا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کا ہے بزو میں خود اور جس طرح اللہ کا حصہ ہر شخص کے مال میں ہم مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ کا ایک حصہ مقرر ہے یہ وہی حصہ ہے جس کے بارے میں کہا یعنی تمام پیدا باروں میں خواہ سنتی ہیں خواہ ذریعی ہیں اللہ کا حصہ مقرر ہے جس کو زکاة سے تعبیر کیا جاتا ہے یا اشر کہتے ہیں یا خمس کہتے ہیں تو یہ اللہ کے حصے مقرر ہیں ان کے ہاں بھی مقرر تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کا ہے لیکن انہوں نے اس کے ساتھ اپنے شرقہ کے حصے بھی مقرر کر رکھے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے تھرائے ہوئے شریکوں کے لئے ہے اب کیا ہوتا تھا پھر جو ان کے تھرائے ہوئے شریکوں کے لئے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا اور جو اللہ کا ہے اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ سکتا ہے کیا ہی برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے جس کو بیان کیا ہے کیا چیز تھی اس پر میں نے لکھا اس کی صورت یہ تھی کہ بتوں کے نام کی بکری مر جائے یا چوری ہو جائے یا ان کے نام کا غلہ چوہ کھا جائے یا اور کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کی تلافی لازمان خدا کے حصے میں سے کر دی جائے یعنی ادھر زکاة نکال کے رکھی ہوئی ہے جو اللہ کا حصہ ہے ادھر بتوں کا حصہ ہے ادھر کوئی بتوں کے حصے میں سے نہیں ہوگی گویا مرجع حق ان کے نزدیک بتوں اور شریکوں ہی کہتا ترجیح اسی کی تھی اور کیوں نہ ہو دنیا کے تمام مشرقین کی نقض ضروریات ان کے ٹھارائے ہوئے شریکوں سے وابستہ ہوتی یعنی جو آج ملنا ہے وہ تو فلان درگا سے ملے گا اور یعنی انہی کے ذریعے سے وہاں جائیں گے وہاں منت چڑھائیں گے پھر ملے گا بلکہ خدا نہ بھی دینا چاہے تو وہ دلوا کر چھوڑتے ہیں جن کو وہ اپنے معبود بنائے ہوتے ہیں بزرگ بنائے ہوتے ہیں تو یہ رویہ تھا جس پر قرآن نے یہ فرمایا کہ کس ظلم تک یہ پہنچ گئے اکول و کولی حازہ وستق رب دانی ورکون ورے سائل مسلم ملے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث وَإِن سَلَّا وَإِن سَامَ وَزَامَ أَنَّهُ مُسْلِم اِذَا حَدَّسَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَإِذُو تُمِنَ خَانَ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو نمازیں پڑھتا ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو وہ تین نشانیاں کیا ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف بردی کرے اور جب امانت لے تو اس میں خیانت کرے یہ معلوم ہے قرآن مجید کا جس شخص نے بھی مطالعہ کیا وہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں بہت سے لوگ تھے جو معاشرتی دباؤ کے تحت ایمان لے آئے یعنی ایک تو مکہ کا زمانہ ہے اس میں ساری قوت ساری شوقت قریش کے سرداروں کے پاس تھی تو ایمان لانے والے لوگ بڑی گھاٹیوں سے گزر کر ہی ایمان تک پہنچتے آسان نہیں تھا وہ معاملہ اور جو نہیں لانا چاہتے تھے وہ تو اصل طاقت اصل مقتدرہ کے ساتھ کھڑے تو اس وجہ سے ان کو کوئی اندیشہ بھی نہیں تھا تو وہاں منافقت نہیں پیدا ہوئی لیکن جب مدینہ تشریف لائے تو یہ معلوم ہے کہ انسار میں سے کوئی چھوٹے لوگ نہیں بلکہ مدینہ آتے ہی جس کا نام پہلے یسرب تھا رسول اللہ کو سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا یعنی وہ لوگ سرنڈر کر گئے جن کو اس وقت کے قبائلی معاشرے میں گویا ایک طرح سے سرداری حاصل تھی قبائلیوں کے ہاں باقاعدہ حکومتیں تو اس طرح نہیں ہوتی لیکن ایک قبائلی نویت کا اقتدار ہوتا ہے جس میں کچھ بڑے مل کے یہ نظام چلا رہے ہوتے تو یہ حیثیت جن لوگوں کو حاصل تھی وہ ایمان لے آئے یا ان کی اقتداد ایمان لے آئی اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کو ایمان کا اظہار کرنا پڑا حالات ایسے پیدا ہو گئے اور پھر بھی دیکھتے ہیں کہ طاقت قوت شوقت کامیابی یہ بہت سے لوگوں کے لیے اپنی راہ تبدیل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے وہ حقیقت میں کسی نئے آنے والے کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں یا اس میں وہی اپنے مفادات ہیں یہ وقت کے ساتھ واضح ہو جاتا ہے تو جس طرح مخلصین ہوتے ہیں سیاسی جدو جہود میں ہو سکتے ہیں مذہبی جدو جہود میں ہو سکتے ہیں کسی خیر کے کام میں ہو سکتے ہیں اسی طرح جب دنیا کے کوئی مفادات کسی جدو جہود کسی دعوت کے ساتھ مابستہ ہو جائے تو منافقت بھی پیدا ہو جاتی یہ لوگ تھے کوئی ایمان لے آئے بال لیا انہوں نے یہود میں سے بھی تھے اور ادھر آسو خزرج میں سے بھی تھے تو یہ لوگ جب اس طرح مان گئے اور حقیقت میں نہیں مانے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اب جو عبادات ہیں ظاہر کی جیز اسی وجہ سے ایک حدیث میں ان عبادات کو اسلام سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کے مقابل میں ایمان ایمان تو چونکہ اصلا باطن کی چیز ہے یعنی میں اندر سے کیا جانتا اور کیا مانتا ہوں میں خدا کو مانتا ہوں میں اس ذات باری پر ایمان رکھتا ہوں میں آخرت کے دن کو مانتا ہوں میں اس کے فرشتوں کو اس کی کتاب اور پیغمبروں کو مانتا یہ میرا باطن ہے اب ظاہر ہے کہ اس باطن کا جو ظہور ہوگا باہر تو باہر ایک تو اقرار کی شکل میں ہوگا جیسے کہ حدیث جبریل میں بھی رسالت معاف صلی اللہ فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات اقوائی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ اللہ کے رسول ہیں تو ایک تو یہ ہوگا اور پھر کچھ عبادات ہوں گی روزیں ہوں گے نمازیں ہوں گی تو مسلمانوں میں اگر آپ کو بظاہر شامل ہو کے رہنا ہے تو آج کے زمانے میں تو یہ آسان ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی شخص نمازوں میں حاضر نہ ہو چنانچہ قرآن نے تصویر کھینچی ہے کہ آتے ہیں آنا پڑتا ہے تو نماز بھی پڑھنا پڑتی تھی روزیں بھی رکھنا پڑتے تھے ظاہر میں وہ سب چیزیں اختیار کرنا پڑتی تھی جن کو مسلم خود کو مسلمان سمجھتا آدمی اور گمان کرتا ہے کہ روزیں بھی رکھ رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے لیکن باطن میں اگر ایمان نہیں اترا تو اس کا ظہور اخلاقی کردار میں لازم ہو جائے تو ایک شاد ہوا کہ چنانچہ ان لوگوں کو پہچاننا چاہو یعنی شہادت بھی دے رہے اقرار بھی کر رہے اور نمازیں بھی پڑ رہے روزیں بھی رکھ رہے ہیں لیکن پہچاننا چاہو تو تین نشانیاں ہیں جھوٹ بولنے والے بات کریں گے تو جھوٹ ہی کریں یہ حقیقت ہے کہ جس وقت انسان اپنے باطن میں خرابی پیدا کر لیتا ہے تو اس کا لازمی ظہور اس طرح ہوتا باطن میں دو رخی اختیار کرنے کا لازمی نتیجہ نکلتا باطن کی صلاح و فلا ہے جو انسان کے اخلاق کی وجود میں نمائی ہوتی اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ وہ غلطی نہیں کرتا یا اس سے کوئی کوتائی نہیں ہوتی نہیں اس کی سیرت اور اس کے کردار کے اندر بیسیت مجموعی خیر و صلاح کا غلبہ ہوتا تو ارشاد ہوا کہ اذا حدس بات کرے تو جھوٹ بولے اذا وعدہ اخلاف وعدہ کرے تو خلابردی کرے و عزو تم انا خانہ یہ رسالت پاہ صلی اللہ نے نشانیات ان منافقوں کی بتائی ہے لیکن اس سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ بڑی بڑی چیزیں کیا ہیں کہ جو انسان کے ایمان کا لازمی تقاضہ ہے باطن میں اگر ایمان ہے اور سچا ایمان ہے تو لازمی تقاضہ یہی ہونا چاہیے کہ انسان سچائی کی بات اور سچی بات لوگ کرتے ہی ہیں اس کا امتحان کس آپ کے تعصبات کا معاملہ ہو یہ دیکھئے کہ ایک سچا کافر ہے اس وقت کی بات کر رہا ہو جب ابو سفیان ابی ایمان نہیں لائے تھے حرقل کے دربار میں ملو دور ان سے کچھ سوالات کیے گئے ہیں مخالف ہیں رسول اللہ سلم کے بارے میں کیے گئے ہیں اس شخص نے جھوٹ نہیں بلا یعنی جو سوال بھی کیا گیا حضور کی سیرت کے بارے میں پوچھا گیا اس نے سچائی سے وہ بات کہ دی جو اس نے کی تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آپ سے اختلاف رکھتا ہو مذہبی اختلاف رکھتا ہو سیاسی اختلاف رکھتا ہو جب وہ جھوٹ بولنا شروع کر جب اسے تحمت لگانے سے جب اسے افترہ کرنے سے باگ نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ اسے ٹٹول کے دیکھنا چاہیے باطن میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی جھوٹ بولتا اسی طرح سے بادوں کے خلاف وہ بھی اصل میں جھوٹی کا پہلو ہے جو معہدات میں نمائی ہو جاتا ہے آدمی پھر بے تکلف یہ کہ دیتا ہے انفرادی زندگی میں اجتماعی زندگی میں وعدے کوئی قرآن حدیث نہیں ہوتا اتمنان سے کہہ دیتا روز سنتے وعدہ کر رہا ہوتا ہے اور دل میں یہ خیال کر رہ کا ہو خود جانے کا ہو پہنچ نے کا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم وعدہ کر رہے ہیں لیکن اس کی خلاف وردی ہم اتمنان سے کرتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے یہ روایت ہے اس میں سات کہ کے آٹھی ہوا کرتے ہیں لیکن یہ وعدے کی خلاف وردی باہمی معاملات میں آپ کو مل جائیں گی یہ خیال نہ کیجئے کہ جب کوئی کسی کے پاس اپنا زیور یا روپیہ رکھ کے جاتا ہے نہیں امانت میں خیانت میں جہاں بھی کوئی مال کسی طریقے سے آپ کے پاس ہے اور آپ اس کے بارے میں اپنی نیت خراب کر بیٹھتے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اخلاقی وجود میں آتی ہیں تو باطن کے اندر خرابی اور بیماری کا پتہ دیتی ہے اور اگر یہ نہ ہو اور غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں اب میں سوالوں کے لئے حاضر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وآل صاحب سوالات کا آواز کرتے ہیں ہم سب برشتہ ہفتے ہم نے اس موضوع پر بات کی تھی کہ پاکستان میں جو احمدی کمیٹی کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا رہے آپ نے تفصیل سے اس کے وجود رلد پر روشنی ڈالی تھی ایک سوال گو نے پوچھا ہے کہ احمدی حضرات جب رسول اللہ صلی اللہ کے بعد کسی دوسرے شخص کو مرتبہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں اور اس کی جو مطلقہ خواتی ہیں کو ازواج متحرات کے درجہ دیں جس شہر میں پیدا ہوئے اس کو مکہ مدینہ سمجھیں یہ سب کرنے کے بعد مسلمانوں کی کمیوٹی سے ان کا رشتہ دو آپ سے ختم ہو جاتا ہے کوئی ان سے شادی نہیں کرے گا کل ان کے ساتھ تعلق نہیں بنائے گا تو ہم اگر تکفیر نہ بھی کریں تب بھی یہ مسلمانوں کے معاشرے کا حصہ کیسے سمجھے جا سکتے دیکھیں یہ دو بلکل الگ الگ بات ہیں جس وقت ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کسی شخص نے علم اور عمل میں کوئی غلطی نہیں مانتا ہو یہ جب چیز پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا اثر آپ کے معاشرطی رویوں پر ہوتا ہے کیونکہ انسان ایک علمی اور عقلی وجود بھی وہ جن چیزوں کو مانتا ہے ایمان رکھتا ہے ان سے محبت بھی کرتا ہے اور یہ بھی بلکل ٹھیک ہے کہ انسانوں کے مابین آپ کامل اتفاق پیدا نہیں کر سکتے تو چھوٹی چیزوں میں بھی اختلاف ہوتا بڑی چیزوں بھی ہوتا چھوٹی چیزوں میں اختلاف کو ہم عام طور پر نظر انداز کر دیتے بہت بڑا اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کے کچھ نتائج بھی نکلتے ہیں مثلا مسیحی ہیں وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی تھے ان سے ہمارا اختلاف پیدا ہو گیا انہوں نے اللہ تعالی کی ایک لحاظ سے ذات میں سے ایک پیغمبر کو قرار دے کے بیٹا کہ لی بہت بڑی بات یہ کچھ چھوٹی سی بات تو نہیں اچھا رسالت ماب صلی اللہ کو ماننے سے انکار کر اب آپ نے دیکھا کہ بعض موقعوں پر انہی کے بعض لوگ تمسکر بھی اڑاتے مذاق بھی اڑاتے یہ چیز ہو جاتی ہے تو اختلافات باز اوقات یہاں تک بھی پہنج جاتے ہیں ان اختلافات کے پہنج جانے کے بعد آپ کے روئیوں میں بھی وہ تبدیلیاں آتی ہیں جو فطری روئیے یعنی مجھے اگر مثال کے طور پر کسی شخص کے ساتھ کاروبار کرنا ہے تو کیا میں صرف یہ دیکھوں گا کہ مسلمان ہزار چیزیں دیکھوں گا اس کے روئیے میں اور جب مجھے معلوم ہو جائے گا کہ کاروبار کے معاملے میں اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا مجھے کسی بچی کی شادی کرنی ہے تو کیا محض یہی دیکھوں گا اور بھی بہت سی چیزیں دیکھوں گا تو جس طرح انسان کا اخلاقی روئیہ انسان کا تہذیبی روئیہ انسان کی معاشرت انسان کا پس منظر یہ اثر انداز ہوتا ہے ایسے ہی اگر ہمارے اندر سے کوئی گروہ کوئی ایسا عقیدہ اختیار کر لیتا ہے رائے اختیار کر لیتا ہے تو ایک مفارقت پیدا ہو جائے گی وہ مفارقت کبھی مذہب کی بنیاد پر ہو جاتی ہے کبھی کسی نظریہ کی بنیاد پر ہو جاتی ہے اور کبھی آپ کی معاشرت کے محض تہذیبی اور ثقافتی مسلم اور مسلم کے عنوان سے اپنا وہ مضمون لکھا تو یہ بتایا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے وہ ہمارے پروردگار نے متین کر دیا جب ہم محمد الرسول اللہ کی دعوت لے کر نکلیں گے یا اپنا پیغام لوگوں کو پہنچائیں گے تو وہ ہماری بات کو لازم نہیں ہے کہ سب کے سب مان لیں گے ان میں سے کوئی انکار کرے گا کوئی اپنی تعویل کرے گا کوئی اپنا راستہ نکالے گا ان کے بارے میں اب کیا فیصلہ کرنا ہے تو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ یہ فیصلہ ان کے بارے میں مجھے نہیں کرنا یہ تو ان کو خود کرنا ہو گئی ہے عبادات الگ ہو گئی ہیں لیکن ان کے بارے میں یہ فیصلہ کہ وہ کیا ہیں یہ انہیں کرنا ہے مجھے نہیں کرنا تو میں نے یہ بتایا ہے کہ ہر گروہ اور ہر فرد اپنی شناخت خود بتائے گا وہ یہ کہے گا کہ میں مسلبان ہوں وہ یہ کہے میں مہو سے نکل گیا ہو تو الگ بات ہے کبھی بھی عیسائی کے لفظ نہیں استعمال کیا کوئی گروہ کوئی فرد اپنے آپ کو کیا کہلانا پسند کرتا ہے یہ فیصلہ کرنا اس کا کام ہے میرا کام نہیں ہے مجھے یہ ذمہ داری خدا نے نہیں دی مجھے یہ حق خدا نے نہیں دیا یہ ایک مرتبہ کی بات ہے اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے اس ملک ایک بڑے شخص نے مجھے کہا کہ میرا اخبار ہے اور وہ اخبار میں نکالتا ہوں تو لندن میں کچھ لوگوں نے اسی نام سے اخبار کا ڈیکلیشن لے لی تو کیا میں گوارہ کروں گا یہ تو ٹریڈ مارک میں تو مقدمہ کروں گا اور ان کو یہ نام استعمال نہیں کرنے دوں گا تو میں نے بہت عدد سے ان کی خدمت محرز کیا کہ آپ اس اخبار کے مالک ہیں اسلام کا مالک کون ہے خدا اور اس کے پیغمبر ہم نہیں ہیں ہم اس کے خدام ہیں ہم اس کے ماننے والے ہیں تو ماننے والوں کے مابین کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا میں کہتا ہوں میں مانتا ہوں آپ کہتے ہیں آپ مانتے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بات کسی نے اپنا کیا نام رکھنا ہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں ہم روز ان کو کہتے ہیں کہ خدا کے بندو تمہارا نام یہودی نہیں تھا یہود کو کہتے ہیں قرآن کہتا تمہارا نام یہودی نہیں تھا یہ نام تم نے رکھا ہے تمہارا نام مسیحی نہیں تھا تم نے رکھا تم مسلمان تھے قرآن مجید نے کہا کہ جانتے ہو تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارا کیا نام رکھا تھا اس نے تمہارا نام مسلمان بات کی طرف توجہ دلانی ہے بتانا ہے لیکن دوسرا آدمی کہتا ہے کہ جی نہیں میں تو مسیحی کہنوان ہوں اب یہ ہے کہ میں اسرار کروں کہ مسیحی کہنوانے میں تو یہ اور یہ خرابی ہے اور اس میں تو یہ مسئلہ ہے نہیں یہ نام اسی میں رکھنا ہے میرا یہ کام نہیں ہے دوسری چیز جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی آخرت کے فیصلے کرنا بھی ہمارا کام نہیں ہے آخرت میں فیصلہ وہ پروردگار کرے گا کسی کے جنت اور جہنم کا حکم لگانا یہ ہمارا کام نہیں ہے اس میں لوگ قرآن مجید کی بعد آیات پڑھتے ہیں وہاں تو خدا بول رہا ہے دلوں کا حال جاننے والا بول رہا ہے وہی بول رہا ہے جس میں فیصلہ کرنا ہے ہم عام انسانوں کو کہاں کھڑے ہونا چاہیے ہم یہ بتائیں گے کہ یہ بات غلط ہے اور یہ بتائیں گے کہ یہ کفر ہے یہ بتائیں گے کہ یہ شرک ہے آپ جانتے ہیں کہ میں نے جب تصویب پر تنقید کی ہے تو بعض لوگ اس کو تصویب پر تنقید سمجھتے ہیں آپ برہان میں میرا وہ مضمون پڑھئے اس میں میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ اسلام کیا ہے اور اس کے مقابل میں یہ ایک پورا نظام فکر ہے جو بالکل الگ ہے یہ بتانا ہمارا کام ہے لیکن جو لوگ اس کو مانتے ہیں ان کے کفر و ایمان کے فیصلے کرنا ان کا نام رکھنا یہ تقاضہ کرنا کہ تم اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو یہ میری جرزڈکشن نہیں ہے میرا یہ کام نہیں ہے یہ مجھے اختیار خدا نے نہیں دیا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بتائیں کہ خدا نے اختیار ان کو یہ کہاں دیا ہے یہ اختیار نہ فرد کو ہے نہ کسی عالم کو ہے نہ کسی حکومت کو ہے نہ کسی جمعیت کو ہے اسلام کے معاملے میں یہ اختیار صرف اللہ اور رسول کے پاس ہے وہ کسی گروہ کے بارے میں اگر یہ کہہ دیں گے دنیا میں تو دنیا میں بھی ان کا حکم نافذ ہونا چاہیے اور وہ کہیں گے تو قیامت میں بھی انہی کا فیصلہ ہوگا تو آپ دیکھیں وہ یہود و نصارہ کو خطاب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا انہیں اصل نام کی طرف توجہ دل آ رہے ہیں یہ تم نے اپنے آپ کو یہودی کہہ دیا لیکن جب کہہ دیا تو کہہ دیا واللہ دینہ حادو جن لوگوں نے اپنے آپ کو یہودی بنا لیا جو کسی شخص نے اپنی شناخ بنانی ہے وہ اس کا فیصلہ ہے اس سے آگے بڑھ کر ایک چیز وہ ہے یہ تو ہے صرف علم کی غلطی یا رویہ کی غلطی اس سے آگے بڑھ کر تو ظلم وجود میں آتا ہے وہ دیکھئے وہ کیا ہے مثلا دیوبندیوں اور بریلویوں میں بعض علماء نے دوسرے جلیل القدر علماء کو وہ معمولی علماء نہیں ہے مثلا مولانا شبھل ایتھانوی کو مثلا مولانا قاسم نانوتپی کو بڑے لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ انہوں نے فلا مقام پر گستاخی کی ہے اچھا اب اگر یہ تقادہ کیا جائے کہ تم مانو کہ تم نے گستاخی کی ہے یہ پرسیکیوشن ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو خدا نے یہ حق نہیں دیا کہ آپ دوسروں کے بارے میں یہ فیصلے کریں آپ کو بات کا فیصلہ سنانا ہے بات کفر ہے بات شرک ہے بات خطا ہے بات گبرائی ہے یہ کہنا ہے یہ دعوت ہے یہاں بات پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بات سے بیان لینے کی ضرورت نہیں ہے بات لکھی ہوئی ہوگی بات بوری ہوئی ہوگی لیکن فرد کے معاملے کا فیصلہ کرنا یہ ہماری جسٹیپشن نہیں ہے اس کے بعد آگے یہ کہ یہ فیصلہ ہم نے سنا دیا ہے یعنی یہ آپ نے سنا دیا کہ یہ تم سے گستاخی ہوگئی ہے اب آپ کہتے ہیں مانو تم سے گستاخی ہوگئی ہے اور نہیں مانو گے تو تمہیں شہریت سے محروم کر دیں تمہیں سزا دیں گے تمہیں جیل میں ڈال دیں گے یہ پرسیکیوشن ہے کوئی مسلمان قرآن مجید کو پڑھنے والا کیسے اس کی تائید کر سکتا ہے قرآن نے کہا ہے مذہبی معاملات میں پرسیکیوشن قتل سے بڑا جرم ہے یہ نہیں کی جا سکتا یہ بات ہے جو میں کہتا ہوں اور بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ مسلمان اپنے حدود کو پہچانے ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کو یہ دعوت دیں دنیا میں بہت بڑی بڑی باتیں ہوں گی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قومی حمیت کے جذبات سے نکل کے سوچئے کہ مسیحیوں نے کتنی بڑی بات کر دی ہے مسیح خدا کے بیٹے ہیں آپ فرمائیے خدا بنا دیا نا اس سے آگے کیا بات ہو سکتی ہے آپ کو دنیا میں ان کے ساتھ رہنا ہے معاملات کرنے ہیں زندگی کے معاملات ہوں گے بعض مذہبی معاملات میں ہم الگ بھی ہو جائیں گے ہو جاتے ہیں غیرہ ہم چرس میں عبادت کرنے تو نہیں چلے جاتے ہیں یا ان کی مذہبی تقریبات میں تو نہیں چلے جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ہاں آگے ایسا تو نہیں ہوتا کہ اب مثال کے طور پر جنازہ ہو رہا ہے تو اس میں مسیح بھی پہنچ گئے ہیں تو ایک مفارقت مذہبی بنیاد پر ہوتی ہے کچھ معاشرتی بنیاد پر بھی ہوتی ہے میں نے ایسا کیا رشتوں میں نکاح میں کاروبار کرنے میں ہم بہت سی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں رکھیں گے لیکن کسی انسان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اسی انسان کو ہے وہ بتائے گا میں کیا کہلوانا چاہتا ہوں یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اس کو بتاؤں اگر یہ میرا کام ہے تو مجھے اپنی آثورٹی ثابت کرنی پڑے گی اور یہ آثورٹی خدا دے سکتا ہے یہ کوئی انسان نہیں دے سکتا غام صاحب یہ آثورٹی اللہ کے رسول کے پاس تو ہوتی ہے ابھی جو روایت ہم نے پڑھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ساتھ پیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں اور آپ ان کی خسلتیں بتا رہے ہیں اس کے باوجود ان منافقین کی تکفیر آپ نے نہیں اس کی کیا وجہ ہے اللہ کے رسول کے پاس بھی نہیں ہوتی اللہ ہی کے پاس ہوتی ہے فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے برائے راست تو اس وجہ سے اللہ اپنے کلام کے ذریعے سے کبھی پردہ بھی اٹھا لیتے ہیں لیکن اس دنیا میں انہوں نے یہ پردہ بھی نہیں اٹھایا قرآن مجید میں یہ معلوم ہے اور اس کو بیان کیا ہے کہ ہم یہ پردہ نہیں اٹھائیں گے مَا قَانَ اللَّهُ لِيُتْلِعَكُم اللہ اپنے علم کی بنیاد پر نہیں بتائے گا تم کو کہ کون کیا ہے اس دنیا میں یہ پردہ رہے گا البتہ ایسے حالات پیدا کریں گے یہ فرمایا ہے کہ جس سے نفاق واضح ہو جائے گا چنانچہ تبوک میں ایسا ہی ہوا یعنی ایک سخت گرمی کے موسم میں ایک مہم اٹھا دی گئی اور اس میں واضح ہو جانا تھا اس میں رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم نفسی منافقوں کام آگئے یعنی وہ اجازت لینے کے لیے آئے بہانہ بنا کے آپ نے اجازت دے دی اب دیکھئے قرآن اس پر تفسرہ کرتا ہے اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے کیوں ان کو اجازت دی تو رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نرمی شفقت اور محبت تھی اس کا ظہور ہوا تو پردہ پھر پڑا رہ گیا تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے دنیا میں یہ پردے اٹھائے یہ وہ آخرت میں اٹھائے گا وہ ستارالعیوب ہے ایمان کے معاملے میں بھی اگر کچھ اندر چھپا ہوا ہے تو چھپا رہے گا اور اگر ہمارے عامال میں بھی کوئی چیزیں ایسی ہیں تو بس خدا سے ڈرنا چاہیے کہ وہ یہاں پردہ البتہ بعض اوقات حالات اٹھا دیتے ہیں ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ اندر کا نفاق باہر آ جاتا ہے ایسا تو ہوتا ہے لیکن وہ کہہ کے یا کسی پر حکم لگا کے یہ کام نہ خود کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں ہے اور نہ پیغمبر کو کرنے جارے ہیں عام صاحب آپ نے یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں نے ایک طرف خد سے تجاوز کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ظلم پر بھی اترائے کہ وہ لوگوں سے منبانہ چاہتے ہیں جو ان کی رائے ہیں لیکن یہ بتایا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کا رویہ ہے جو پاکستان میں لوگ بچتے ہیں خود احمدی کمیونٹی جو ہے اس کے کچھ ایسے سماجی رویہ تھے جس کے جواب میں مسلمانوں نے اس درجے میں ان کے ساتھ معاملات کیے ان کا اپنا پرسپیکٹیب کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے غلطی خود سب سے بڑی غلطی یہی تھی یعنی پہلے ایک تعویل کی ایک غلط تعویل کر کے اس کے نتیجے میں نہائیت حساس مقامات کی طرف آگے بڑھ گئے یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو سوفیہ کی تاریخ ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں میں مل جائیں گے یہ الہام ہو رہے ہیں یہ وہی آ رہی ہے یہ آسمان کی سیر ہو رہی ہے یہ بڑے بڑے مقامات ان کو اختیار کیا جا رہا ہے حقیقت محمدی کا ظہور ہو رہا ہے کہ جتنی تعبیرات ہیں اس نوعیت کہ سب ان کیا مل جائیں گے آپ کو لیکن جس طرح کے علامہ اقبال نے جب قادیانیت یا احمدیت کے بارے میں لکھا ہے تو اس میں انہوں نے بیان کیا ہے اس بات کو ابن عربی کا حوالہ دے کر کہ ان کے ہاں اس طرح کی چیزوں کا ظہور ان کی ذات تک محدود رہا ہے انہوں نے بھی کہا کہ یہ میں کیسے مان سکتا ہوں کہ نبوت اپنی حقیقت میں ختم ہو گئی یہ تو صرف شریعت ہے جو ختم ہوئی ہے ابن عربی نہیں بھی کہا میں نے ان کا وہ اقتباس اپنی کتاب برحان میں نقل کر دیا ہے اس کا حوالہ دیا ہے اقبال نے بھی کہ یہ اگرچہ ہوا لیکن وہ جس وقت آپ ایک نئی امت بنا کے کھڑی کر دیں گے پھر آپ اس امت کے لیے کچھ قوانین ذابطے بنائیں گے کہ آپ کو جنادہ نہیں پڑنا آپ کو اپنی لڑکیاں نکاہ میں نہیں دینی اور پھر اس کے بعد نوبت یہاں پہنچ جائے گی کہ آپ دوسروں کی تکفیر کریں گے تو جو ہم مسلمانوں میں رویہ پیدا ہو گئے ہیں ظاہر ہے کہ وہ پہلے تو ہمارے ہی اندر سے نکلے ہوئے تھے انہوں نے بھی یہی کام کیے ان کاموں کا نتیجہ ہے کہ دوسری طرف سے بھی رد عمل پیدا ہو گئے یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو فرقے ہیں گروہ ہیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہر آدمی تقریر کر رہا ہوتا ہے مسلمان دنیا میں ڈیڑھ عرب ہیں آپ جارہ قریب ہوں تو معلوم ہوگا کہ نہیں مسلمان تو دنیا میں صرف دیوبندی ہیں مسلمان تو صرف بریلوی ہیں مسلمان تو صرف اہلی حدیث ہیں اپنا فرقہ ہی مسلمان ہوتا ہے حقیقی معنی میں حقیقی معنی میں یہی چیز ہوتی ہے تو یہ چیز آگے بڑھ کر پھر تکفیر پر پہنچ جاتی ہے یہ تکفیر کا فتنہ مسلمانوں کے اندر بہت ہے ان لوگوں کے ہاں پہلے یہ حملہ پوا پھر اس کے بعد اسی لئے میں ہمیشہ ان کو توجہ دلاتا ہوں کہ یہ اے باد سبائی ہما آوردہ تست یہ کام آپ نے کیا سب سے پہلے آپ نے آپ کو الگ آپ نے کیا آپ نے یہ کہا کہ ہم نے جس ہستی کو پیغمبر مان لیا ہے اب جو اس کا انکار کر رہے ہیں وہ سب مسلمان کفر میں مختلع ہو گئے ہیں مرزا بشیر الدین صاحب محمود نے اس کا اعلان کیا باقائدہ ایک بڑا تفصیلی مضمون غالباً انیس سو گیارہ میں لکھا اور اس میں یہ بات سب بیان کر دی اس کا ردعمل ہونا تھا لیکن کسی کی بہت بڑی غلطی کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم حدود سے تجاوز کر جائیں ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہمیں کیا حقوق کیے تو ہمارے پروردگار نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایمان کا اظہار کرو اپنی بات بیان کرو جس چیز کو تم صحیح سمجھتے اس کی گوائی دو جو غلطی ہے وہ غلطی جس درجے کی ہے اسی درجے میں اس کو واضح کرو جو غلطی کی ہے انہوں نے وہ معمولی نہیں ہے اس غلطی کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں محمد الرسول اللہ کی نبوت کی نفی کر دی گئی ہے کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک فائنل آثورٹی مذہب میں صرف آپ ہے تو جب آپ کسی نئے نبی کو مانیں گے تو آپ اصل میں اس آثورٹی کو تبدیل کر رہے ہیں معمولی معاملہ یہ نہیں ہے اس معاملے کی اس غیر معمولی حصیت کی وجہ سے ہم بتائیں گے پوری طاقت کے ساتھ کہ اس چیز نے آپ کو الگ کر دیا ہے آپ کو الہدہ کر دیا ہے اس چیز نے یہ کہیں گے لیکن الہدہ ہو گئے ہیں یہ ماننا کس نے انہوں نے ماننا ہم صرف اس بات پر تفسرہ کر سکتے ہیں یعنی میں جو نبوت کا دعویٰ کرنا ہے یا الہام کا دعویٰ کرنا ہے یا الکا کا دعویٰ کرنا ہے یا وحیٰ کا دعویٰ کرنا ہے میں تو ان کو آخری درجے میں باطل سمجھتا ہوں کسی ذلی بروزی نبوت کا کوئی تصوری نبوت میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دی ہے یہ بات کہ روحانی درجات کی بلندی کا نام نبوت ہے یہ تصوری بیمانی ہے بالکل اللہ تعالیٰ کہاں نبوت کوئی صوفیانہ عمل نہیں ہے کہ آپ بہت عبادت کریں بڑے نیک ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں نبوت کا مرتبہ ملتا ہے یہ ساری بات ہی غلط ہے نبوت محبت ربانی ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کا انتخاب کرتا ہے وہ بکریاں چراتا ہوا رات کو بیوی کے ساتھ واپس جا رہا ہوتا ہے تو تور کے دامن میں نبوت کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے تو نبوت یہ چیز ہے اس وجہ سے یہ سارا استدلال جو ان لوگوں نے پیش کیا بالکل بیمانی اور بالکل غلط ہے اور یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے اس کا مطلب ہے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا تنہا ماخذ ہے یعنی میرے اوپر اب رسول اللہ کی بات کے بعد کوئی پابندی نہیں ہے میں آپ کی بات کو سمجھوں گا آپ کی بات خدا کی بات ہے گفتہ ہے گفتہ ہے اللہ بہت اس کے بعد میں آزاد ہوں مجھے تحقیق کرنی ہے مجھے دیکھنا ہے یہ میرا فہم ہے جس پر مجھے عمل کرنا ہے آپ کہتے ہیں ایک اور پیغمبر آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آثورٹی جو رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی وہ آپ دوسری جانب منتقل ہو گئی چنانچہ جن لوگوں نے نبی کا نام استعمال کیے بغیر یہ آثورٹی بعض لوگوں کے لئے ثابت کی ہے میں تو اس کو بھی نہیں مانتا یعنی اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے تاہم پھر عرض کر دوں بس میری جرسلیکشن یہاں تک ہے کہ میں غلطی کو آخری درجہ میں واضح کر دوں اس کی بنیاد پر کسی آدمی کو اب اپنے آپ کو کیا کہنا ہے یہودی کہنا ہے مسیحی کہنا ہے احمدی کہنا ہے مسلمان کہنا ہے یہ میرا کام نہیں ہے مجھے اسلام کا ٹریڈ مارک نہیں دیا گیا یہ میری سعادت ہے کہ میں یہ نام اپنے لئے اختیار کر رہا ہوں کسی اور نے کرنا ہے بسم اللہ کریں یعنی اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا مجھے یہ بتانا ہے کہ اسلام کے تقاضے کیا ہیں یہ بات تو پہلی بات ہے اس کو میں نے بیان کیا ہے اس مضمون میں بھی بیان کیا ہے جو جوابی بیانیے کے عنوان سے لکھا گیا کہ یہ حق مجھ کو خدا نے نہیں دیا دوسروں کے ایمان اور کفر کے فیصلے کرنے کا دوسروں کے بات کفر ہے بات شرک ہے یہ میں بتاؤں گا مان کے فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے قرآن و حدیث میں کہیں نہیں دیا گیا ایک بات اور دوسرے یہ کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے کا بھی اختیار مجھے نہیں دیا گیا وہ قیامت میں خدا دیکھے گا کس کو اس نے کیا سزا دینی ہے کیا جزا دینی ہے اور اس سے آگے بڑھ کر اگر کسی کو قانون کی طاقت سے مجبور کیا جائے کہ تم مانو کہ تم فلاں ہو تم مانو کہ تم فلاں ہو یہ پرسیکشن ہے ظلم ہے اس وجہ سے ایک صاحب میں لکھا ہے کہ غامدی صاحب کبھی ہم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتے تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں کسی ظلم میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتا میرے پیغمبر کی تعلیم یہی ہے یعنی مجھے اسلام اور مسلمانوں میں سے کسی کا انتخاب کرنا ہو تو میں اسلام کا انتخاب کروں گا تو میرے رب نے مجھے ذمہ داری پر فائز کیا ہے ایک انسان کی حیثیت سے دین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ جہاں اسلام کی غلط تعبیر ہو رہی ہے مسلمان ظلم کریں تو کیا مجھے ان کا ساتھ دینا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو جاہلیت قرار دیا ہے کہ میں اس حصول پر فیصلے کروں صحیح بات کیا ہے تو میں بالکل علیہ لینان یہ بات کہتا ہوں کہ لوگوں کے کفر ایمان کے فیصلہ کرنے کا اختیار مجھ کو خدا نے نہیں دیا کسی عالم کو بھی نہیں دیا کسی گروہ کو بھی نہیں دیا کسی ریاست کو بھی نہیں دیا اور کسی آدمی سے یہ منوانا کہ تم وہ مانو جو میں تم کو کہتا ہوں میں حلال اعلان کہتا ہوں کہ یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے یہ فتنہ ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اس کا ارتکاب کسی شخص میں نہیں کرنا چاہے غمصر آپ نے جو احمدی حضرات کا نقطہ نظر ہے اس کی بات کی جو شدت اور شنات ہے اس کو بہت رضاحت سے بیان کیے ہیں بہت سارے گواہوں پر اور علماء بھی کرتے ہیں شکرون لیکن جس جگہ سے وہ اس غلطی میں ابتلا ہوئے ہیں یعنی جس وقت روایتی تعویر دین یہ کہتی ہے کہ سیدنا مسیح نے دوبارہ آنا ہے ایک شخص نے تو اس کا اطلاق کر کے بتا دیا ہے کہ میں سیدنا مسیح ہوں جس وقت روایتی تعویر دین یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ شریعت کے علاوہ بھی بعض رستوں سے ہو سکتا ہے تو جب ہی دروازے کھلے ہوں گے تو وہاں سے تو کوئی نہ کوئی غلطی سے انتر آ جائے گا تو ان دروازوں کو بند کرنے پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے روایتی تعویر دین اور اندیت یہاں اسی وجہ سے میں نے تو اپنی پوری زندگی میں یہ دروازے ہی بند کرنے کی جدوجود کی آپ یہ دیکھئے کہ میری جو اسلام پر کتاب ہے جس میں میں نے اسلام کو جس طرح سمجھا ہے پورا بیان کیا ہے اس میں میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ اس میں ہر آمیزش سے الگ کر کے خدا کا دین پیش کیا گیا ہے یہ جو آمیزشیں ہیں انہوں نے سارے دروازے کھول رکھی ہوئے تھے چنانچہ آپ میرے وہ لیکچر سنیں اگر جس میں میں نے ختم نبوت کا باپ پڑھایا ہے تو اس میں میں نے بتایا ہے کہ ہمارے ہاں جب صوفیانہ مذہب کے اثرات آئے ہیں تو اس میں الہام بھی آگیا ہے اس میں وحی بھی آگئی ہے اس میں بلند درجے بھی آگئے ہیں سیر افلاق بھی آگئی ہے مقامات اور درجات کی ایک دنیا بھی آگئی ہے اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے جو دین قرآن میں بیان ہوا ہے جو دین رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے تو جب یہ دروازیں کھلیں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر کوئی نہ کوئی آ جائے گا اسی وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشنگوئی فرمائی ہے کہ سب کے سب مسیح کا انظار کر رہے ہیں یہود نے مانا ہی نہیں کہ حضرت مسیح آگئے تھے مسیحیوں نے بھی اپنا ایک عقیدہ بنا دیا ہے ہمارے ہاں بھی یہ چیز روایتوں میں آگئی تو اب اس کے بعد کوئی بھی آدمی فریب دینے کے لیے مسیح دجال بن کے اٹھڑا ہوگا یہی کہا ہے نا اس میں یہ بات خود بتا رہی ہے کہ جب دروازہ کھول دیا جائے تو پھر اس میں کوئی دیب بھی آ جاتا ہے خانہ خالی رہ دیب میکی رہ تو دروازے کھلے ہوئے ہیں ہمارے اس میں کوئی شک نہیں ان کو بھی بند کرنے کی ضرورت ہے تو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ دروازے بند کر دی یہ بتا دیا ہے کہ خاتم النبین کا مطلب یہ ہے کہ نبوت اپنے دعوے میں ختم ہو گئی اپنی حقیقت میں ختم ہو گئی اور یہ بات میں محض اپنے استنبات پر نہیں کہہ رہا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مہر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب کوئی چیز پانی کا ایک کترہ بھی باہر نہیں آسکتا تو اپنی حقیقت میں ختم ہو گئی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو واضح کر دیا لم یبکا من النبوت المبشرات نبوت کی ہر چیز ختم ہو گئی ہے صرف مبشرات باقی فرمایا پوچھا گیا وہ کیا یا رسول اللہ تو کہا کہ روئے رجل السالح کسی نیک آدمی کو کوئی اچھا خواب آجا بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ سب دروازے بند ہونے چاہیے اور یہ دروازے کبھی مہنویت کے نام پر کھول دیے جاتے ہیں کبھی مسیح مہود کے نام پر کھول دیے جاتے ہیں اقبال نے بالکل ٹھیک لکھا تھا اس موضوع پر یہ بجائے خود مجوسی تصورات ہیں جو مسلمانوں کے اندر آگئے ہیں بدقسمتی سے قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے بلکہ کوئی گنجائش نہیں پیدا کرتا ہے ان سب چیزوں کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فائنل آثارٹی یعنی خدا کی طرف سے جو بات کہی جائے گی وہ اب صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند پر کہی جائے گی یعنی یا وہ قرآن میں ہوگی یا آپ کی طرف نسبت کر کے کسی نے وہ بیان کی ہوگی اس کے سوا کوئی اور راستہ باقی نہیں رہا باقی علم و عقل ہے ہر شخص کے ساتھ ہم علم و عقل کی روشنی میں بات کریں گے اب کوئی آکے یہ کہنے کی جسارت کرے کہ قرآن کا یہ مطلب مجھ پر الہام ہوا ہے یہ ناقابل قبول یہ نہیں مانا جا سکتا تو اس وجہ سے یہ در حقیقت ساری بنیاد ہی بے بنیاد ہے اس کو ڈھا دینا چاہیے صحیح بات یہی ہے جیسے کہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دین کا تنہا ماخذ اب قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے وہ اپنے قول فعل تقریف تصویب سے جس چیز کو دین قرار دیں وہی دین ہے اور جب وہی دین ہے تو پھر مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے آپ کے بعد اس کے بعد علم ہے اس کے بعد عقل ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ایزا کے لغائم سا بات کے بعد بہت شکریہ لغائم سا بات کے بعد موسیقی